اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن دم کورما جس کے لئے میں نے لیا آدھا کپ آئل ساتھ ہی میں نے دو رفلی کاٹ کے پیاز ڈال دی ہیں ان کو ہلکا سا میں براؤن کر لوں گی براؤن کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے نکال کے پیاز کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب جس میں میں نے پیاز پراؤن کی ہے اسی میں میں ڈالوں گی ایک کری پتہ اس کو میں نے توڑ دی ہے دو تین ڈالوں گی لائچی ان کے بھی میرے دانیں نکال دی ہیں اور ایک ڈالچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دوں گی اس کو ہلکا سا پکائیں گے ہلکا سا پکانے کے بعد ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی زیرہ زیرہ یہ ثابت ہے اس کو بھی ہلکا سا پکا لیں گے ساتھ ہی ایڈ کریں گے ہم چکن چکن کا بھی کلر چینج ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کی اچھی طریقے سے سمیل وغیرہ ختم ہو جائے ساتھ ہی جو میں نے پیاز پہلے براؤن کیا تھا وہ ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں ہلکا سا گرائن کروں گی اس کے بعد لسہ ندرک پسا ہوا ڈالوں گی ڈالنے کے بعد کچھ مسالے ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے لیاز سے ایڈ کریں ہافٹی سپون میں ڈالوں گی ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی سرخ میرز کا پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون ہی میں ڈالوں گی اس میں کورما مسالہ آپ کے پاس ہیں تو ڈالیں نہیں تو سکپ کریں ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی کشمیری لال میرز دو باری کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اس کا ہم اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے کور کریں گے اور دو منٹ چلا کے اس کا دیکھیں ہم نے اچھا سا پیسٹ بنا لی ہے بہت ہی اچھا اس کا پیسٹ بن چکا ہے ایتر ہمارے چکن کی بنائی بھی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے سارا پیسٹ اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن میں چکن میں یہ سارا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے تین سبز مرچے میں ڈال دوں گی اور ساتھ آپ کی گھر میں جو گندہ ہوا آٹا ہوتا ہے عام روٹین والا وہ اس کے ساری سائڈوں پہ ہم لگا دیں گے ساری سائڈوں پہ آٹا لگانے کے بعد اس کو میں کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ پکا لوں گی تاکہ ہمارا دم کورما اچھے طریقے سے بن جائے تو دیکھیں پندرہ منٹ گزر چکی ہیں سائڈوں سے اس کا سارا آٹا ہم اچھے طریقے سے اتار دیں گے کیونکہ یہ سائڈوں پہ پکنے سے یہ آٹا بھی پک جاتا ہے ساری سائڈوں سے اچھے طریقے سے اتار دیں تو دیکھیں ہمارا کتنا مزدار سا چکن دم کورما بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو دیکھیں کتنا مزدار سا ہمارا دم کورما بن کے تیار ہو چکا ہے میری ریسیپی کو آپ ٹرائے کرو کھاؤ پیو انجوائے کرو اور ساتھ جاتے جاتے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں اللہ حافظ